رمضان شگر ملز کیس میں حکومتی خزانے سے ادائیوں کا معاملہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی نیب میں طلبی سلمان شہباز لندن میں حمزہ شہباز اسلام آباد میں موجود آج طلبی کا نوٹس نہیں ملا پیش نہیں ہوں گے ترجمان حمزہ شہباز شہدہ کربلا کو سلام نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلما آج عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے مرکزی جلوس حویلی علف شاہ دلی گیٹ سے بھرامد روایتی راستوں پر آوا دوا جلوس موچی گیٹ کشمیری بازار اور رنگ محل سے ہوتا ہوا کربلا گابر شاہ پہنچ کر اختام پذیر ہوگا کربلا میں اپنی جانوں کا نظرانہ دینے والوں کو خراج عقیدت پیش خمی حسین میں آزاداروں کی نحا خانی ماتمداری شہلم حضرت امام حسین علیہ السلام پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات نو ہزار پولیس اہلکار ڈیوٹی پر تائنات جلوس کے راستوں پر موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بند پانچ سیکیورٹی حسار میں چیکنگ کے بعد ازاداروں کو جلوس پر داخل ہونے کی اجازت جلوس کی جانے بانے والے تمام راستوں کو کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا سی سی ٹی وی کیمرو سے جلوس کی مانیٹرنگ فضائی نگرانی بھی جاری سید علی بن عثمان الحجریری المعروف حضرت داتا گنج بلکش کے ارش کی تقریبات کا تیسرا اور آخری روز ملک بھر سے عقیدت مندوں اور زائرین کی جوک درجوک آمد فاتح خانی اور چادر پوشی صبح شام ذکر و اسکار ناک شریف اور دردو سلام کے صداوں سے فضا مواتر ظاہرین کیلی لنگر کا خصوص وی انتظام دودھ کی سبیلوں پر رشت پاکستانی نجات برطانی باکسر آمیر خان کی بھی دانہ دربار پر حاصلی وزیراعظم امران خان آج لہور آئیں گے وزیراعظم سے وزیراعلا پنجاب ملاقات کریں گے بیوروکریسی میں تبادلوں سمیت دیگر امور پر مشافرت ہوگی نون لیڈ کے حارون اختر کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی نے ولید اقبال کو ٹکٹ جاری کر دی پنجاب میں سینٹ کی دو خالی نشست پر دوبارہ الیکشن پندرہ نومبر کو ہوگا کاخزات نامزدگی کے وصولی کا سلسلہ بھی شروع سادیا عباسی والے نشست پی ٹی آئی کے لیے امتحان بن گئی پی ٹی آئی کی گیارہ خاتین نے ٹکٹ کے لیے دخواست دے دی پردوست آشکوان، سیما انور، ڈاکٹر زرکا، نرگس، چبین سمیت دیگر اہنما ٹکٹ کے خواہش مات اساسے ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تنگ ایف بی آر نے سوئی گیس، ریلوے، پنجاب یونیورسٹی، محکمہ انہار اور دیگر سرکاری داروں کے تین سو سے زائد ملازمین کو نوٹسز چاری کر دیے ملازمین نے تفصیلات فراہم نہ کی تو قانونی کاروائی کریں گے ایف بی آر بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک سال پہلے خواب لگتا تھا اب حقیقت ہے ٹرانسپلانٹیشن میں پہلی بار زیرو بیکٹریریا کا حدف حاصل کیا گیا شبائی وزرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشت چلڑن ہسپتال میں بون میرو کی کامیاب ٹرانسپلانٹیشن پر مبارک باب ڈاکٹرز کی تارٹنگ کی تاریخی سٹیفکیٹ دیے گئے میو ہسپتال میں مریض کے لواحے کین کی جانب سے ڈاکٹر پر تشدد کا معاملہ تھانا گوالمنڈی میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج سیکیورٹی گارڈ موعتل یم ڈاکٹرز کی ملزم نرفتار نہ ہونے پر کل میو ہسپتال کی ایمرجنسی بند کرنے کے دھمکی سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کا میلہ سچنے کو تیار پولنگ کل ہوگی صدارت نشست پر پروفیشنل اور انڈیپینڈنٹ گروپ آمنے سامنے امان اللہ قزانی اور علی احمد قرد بھی کانٹے دار مقابلے میں شامل پولنگ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں ہوگی